مہترم ناظرین اسلام علیکم ناظرین ایک ویڈیو ہماری بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم اپ ڈیٹ شیئر کرنے والے ہیں حکومت کی جانب سے ایک نیا پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کے تحت تمام لوگ حکومت کی جانب سے سترہ ہزار روپے تک کی مالی معاملت حاصل کر سکتے ہیں اس پروگرام میں آپ اپنی ریجسٹریشن کیسے کروائیں گے کون سے لوگ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور آپ اس پروگرام سے سترہ ہزار روپے کی امداد کیسے وصول کریں گے یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر ڈیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گئے گھنٹی کے بٹن کو آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ اس طرح کے امدادی پروگرام کی تمام تر نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں ویورز احساس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اب تک کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے ایک نیا امدادی پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کے تحت آپ تمام لوگ سترہ ہزار روپے تک کی مالی معاملت حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ کومنٹس میں یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں یا ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں یا ہمیں اب تک کسی قسم کی کوئی بھی امداد نہیں ملی تو میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں غور سے سنیں اور جو سٹیپس میں بتاؤں گا ان کو فالو کریں انشاءاللہ آپ لوگ بھی یہ امداد وصول کر پائیں گے ویورز یہ سترہ ہزار روپے پروگرام جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس کے علاوہ ایک اور حکومت کے جانب سے پنتالیس سو روپے امدادی پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کے تحت تمام لوگوں کو پنتالیس سو روپے تک کی امداد دی جائے گی جس کے مطالق یقیناً آپ نے سنا ہوگا یا کچھ دنوں سے اس کے مطالق بات ہو رہی ہے تو اس کے مطالق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے لیکن آج کی ویڈیو چونکہ ہماری یہ سترہ ہزار روپے پروگرام کے مطالق ہے تو اس کے مطالق بات کرتے ہیں ویورز حکومت پنجاب کی جانب سے آغوش پروگرام شروع کیا گیا ہے جو کہ ایک نیا پروگرام ہے جس کے تحت تمام لوگ سترہ ہزار روپے تک کی مالی معاملت حاصل کر سکتے ہیں ویورز حکومت پنجاب نے حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے سترہ ہزار روپے کی مالی معاملت جو کہ مرحلہ وار ان کو دی جائے گی اس کا اعلان کیا ہے اور جس پروگرام کے تحت یہ امداد دی جائے گی اس پروگرام کو آغوش پروگرام کا نام دیا گیا ہے ویورز حکومت پنجاب کا گیارہ منتخب ازلام آغوش پروگرام میں ریجسٹریشن کی تین روزہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے جس میں لیڈی ہیلتھ ویزیٹرز گھر گھر جا کر حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کی ریجسٹریشن کریں گی اور جو خواتین اس پروگرام میں ریجسٹریشن ہو جائیں گی یا اپنی ریجسٹریشن کروانے میں کامیاب ہو جائیں گی وہ حکومت کی جانب سے مرحلہ وار سترہ ہزار روپے تک کی مالی معاملت حاصل کر پائیں گی بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا لیڈی ہیلتھ ویزیٹرز لازمان ان کے گھر آئیں گی اگر آپ کے گھر میں کسی وجہ سے لیڈی ہیلتھ ویزیٹرز نہیں پہنچ پاتی تو اس صورت میں آپ اپنے قریبی ڈی ایس کیو یا قریبی ہیلتھ مرکز میں جا کے اپنی ریجسٹریشن آپ خود کروا سکتے ہیں قریبی ہیلتھ مرکز یا بنیادی صحت مرکز میں جا کے آپ اپنا ڈیٹا درج کروائیں گے اور اپنی ریجسٹریشن کروائیں گے اگلی بات یہ آتی ہے کہ اس پروگرام میں ریجسٹریشن کس طرح ہوگی کہاں جا کے آپ نے اپنی ریجسٹریشن کروانی ہوگی ویورز جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ حکومات پنجاب کی جانے سے گیارہ منتخب ازلا میں اس پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس پروگرام میں صرف وہ خواتین شامل ہو سکتی ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریگولر بینیفیشریز ہوں یعنی کہ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے امداد ملتی ہو اس کے علاوہ باقی کوئی بھی اس پروگرام میں اپنی ریجسٹریشن نہیں کروا سکتا تو اس حوالے سے آپ میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے کہ کیا آپ کو پیسے ملیں گے یا نہیں تو اس پروگرام سے صرف ان خواتین کو پیسے ملیں گے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لیتی آ رہی ہیں باقی آپ میں سے کسی کو بھی کوئی امداد نہیں ملے گی ہاں اگر آپ بعد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریگولر بینیفیشریز ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے امداد نہیں لے رہے آپ اپنی جاتے ہیں ریجسٹریشن کرواتے ہیں ڈائنامک سروے کرواتے ہیں جو کہ ہم اپنی ساری ویڈیوز میں آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ اپنا ڈائنامک ریجسٹریشن کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو اہل کروا لیتے ہیں اس کے بعد آپ اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس پروگرام سے یہ امداد وصول کر سکتے ہیں اور جو لوگ پہلے سے ریجسٹرڈ ہیں وہ اپنی امداد وصول کر سکتے ہیں اب بہت سے لوگوں کے یہ سوالات ہوں گے کہ کیا ہمارے زلہ میں یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے یا نہیں تو یہ پروگرام صرف پنجاب حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا ہے پنجاب سوشل پروٹیکشن آتھارٹی کے تحت جاری کیا گیا ہے اس لیے پنجاب بھر میں یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے یعنی کہ پنجاب میں جتنے بھی ازلہ آتے ہیں ان تمام ازلہ کو یہ امداد دی جائے گی تو پنجاب بھر کے تمام لوگ جو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹر سارفین ہیں وہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور صرف وہ خواتین اس پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں جو کہ حاملہ ہیں دودھ پلانے والی ہیں اور جن کے بچوں کی عمر کم از کم دو سال سے کم ہے یعنی کہ آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی عمر اگر دو سال سے زیادہ ہے تو بھی آپ اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے اب یہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ کون سی خواتین اس پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں ایک تو وہ خواتین جو کہ حاملہ ہیں اور دوسری وہ خواتین جن کے بچوں کی عمر کم از کم دو سال سے کم ہے تو وہ خواتین اس پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں تو اب چلتے ہیں کہ آپ کو یہ امداد کس طرح ملے گی آپ کو یہ امداد بچے کے ہر طیبی معاینے پر مرحلہ وار سترہ ہزار روپے تک دی جائے گی یعنی کہ ٹوٹل امداد آپ کو سترہ ہزار روپے ملے گی اور یہ مرحلہ وار آپ کو دی جائے گی اس میں ریجسٹریشن کے لیے خواتین قریبی بنیادی صحت مرکز یا ڈی ایچ کیو ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپٹل میں جا کے اپنی ریجسٹریشن کروا پائیں گی آخر میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتانا چاہیں گے کہ ان مراکز پر صرف وہ خواتین جائیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے امداد لے رہی ہیں وہ حاملہ ہیں یا پھر ان کے بچوں کی عمر دو سال سے کم ہے اس کے علاوہ آپ آغوش پروگرام کے متعلق مزید رہنمائی کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1221 یعنی کہ 1221 پر کال کر کے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں یعنی کہ اس ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کے قریب بنیادی صحت مرکز کون سا ہے آپ کے ظلے میں کہاں پہ یہ ریجسٹریشن ہو رہی ہے تو یہ تمام تفصیلات آپ اس ہیلپ لائن نمبر سے لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کومنس میں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے اور آپ کی رہنمائی کی جائے گی امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ